پریشت سنکھیا بائیس میاں نصیر الدین صاحبوں اس دن اپن مٹیا محل کی طرف سے نہ گزر جاتے تو راجنیتی ساہیتے اور کلا کے ہزاروں ہزار مسیحوں کے دھوم دھڑاکے میں نان بائیوں کے مسیحہ میاں نصیر الدین کو کیسے تو پہچانتے اور کیسے اٹھاتے لطف ان کے مسیحی انداز کا ہوا یہ ہے کہ ہم ایک دوپہری جامہ مسجد کے آڑے پڑے مٹیا محل کے گڑھیا محلے کی اور نکل گئے ایک نہایت معمولی اندھیری سی دکان پر پٹاپٹ آٹے کا ڈھیر سنتے دیکھ ٹھٹ کے سوچا سیوئیوں کی تیاری ہوگی پر پوچھنے پر معلوم ہوا خاندانی نان بائی میاں نصیر الدین کی دکان پر کھڑے ہیں میاں مشہور ہیں چھپن قسم کی روٹیاں بنانے کے لیے ہم نے جو اندر جھاکا تو پایا میاں چارپائی پر بیٹھے بیڑی کا مزا لے رہے ہیں موسموں کی مار سے پکا چہرہ آنکھوں میں کائیاں بھولاپن اور پیشانی پر منجے ہوئے کاریگر کے تیور ہمیں گاہک سمجھ میاں نے نظر اٹھائی فرمائیے جیجک سے کہا آپ سے کچھ ایک سوال پوچھنے تھے آپ کو وقت ہو تو میاں نصیر الدین نے پنچ ہزاری انداز سے سر ہلایا نکال لیں گے وقت تھوڑا پر یہ تو کہیے کہ آپ کو پوچھنا کیا ہے پھر گھور کر دیکھا اور جوڑا میاں کہیں اخبار نویس تو نہیں ہو یہ تو کھوجیوں کی خرافات ہے ہم تو اخبار بنانے والے اور اخبار پڑھنے والے دونوں کو ہی نٹھلہ سمجھتے ہیں پرشت سنکھیا تیس ہاں کام کاضی آدمی کو اس سے کیا کام ہے آپ نے یہاں تک آنے کی تکلیف اٹھائی ہے تو پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پوچھنا یہ تھا کہ قسم قسم کی روٹی بنانے کا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا میاں نصیر الدین نے آنکھوں کے کنچے ہم پر پھیر دیے پھر تریر کر بولے کیا مطلب پوچھئے صاحب نان بائی علم لینے کہیں اور جائے گا کیا نگینہ ساز کے پاس کیا آئینہ ساز کے پاس کیا مینہ ساز کے پاس یا رفوگر رنگریز یا تیلی تمبولی سے سکھنے جائے گا کیا فرما دیا صاحب یہ تو ہمارا خاندانی پیشہ ٹھہرا ہاں علم کی بات پوچھئے تو جو کچھ بھی سکھا اپنے والد استاد سے ہی مطلب یہ کہ ہم گھر سے نہ نکلے کہ کوئی پیشہ اختیار کریں گے پرشت سنکھیا چوبیس جو باپ دادا کا ہونر تھا وہی ان سے پایا اور والد مرہوم کے اٹھ جانے پر آ بیٹھے انہی کے ٹھیے پر آپ کے والد میاں نصیر الدین کی آنکھیں لمحہ بھر کو کسی بھٹھی میں گم ہو گئیں لگا گہری سوچ میں ہیں پھر سر ہلایا کیا آنکھوں کے آگے چہرہ زندہ ہو گیا ہاں ہمارے والد صاحب مشہور تھے میاں برکت شاہی نانبائی گڑھیا والے کے نام سے اور ان کے والد یعنی کہ ہمارے دادا صاحب تھے آلہ نانبائی میاں کلن آپ کو ان دونوں میں سے کسی کسی کی کوئی بھی نصیحت یاد ہو نصیحت کہے کی میاں کام کرنے سے آتا ہے نصیحتوں سے نہیں بزہ فرمایا ہے پر یہ تو بتائیے ہی بتائیے ہم نے بھٹھی کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ اس کام میں لگے تو والد صاحب نے سیکھ کے طور پر کچھ تو کہا ہوگا نصیر الدین صاحب نے جلدی جلدی دو تین کش کھیجے پھر گلہ صاف کیا اور بڑے انداز سے بولے اگر آپ کو کچھ کہلوانا ہی ہے تو بتائے دیتے ہیں آپ جانو جب بچہ استاد کی یہاں پڑھنے بیٹھتا ہے تو استاد کہتا ہے کہ علیف بچہ کہتا ہے علیف کہ بے بچہ کہتا ہے بے کہ جیم بچہ کہتا ہے جیم اس بیچ استاد زور کا ایک ہاتھ سر پر دھرتا ہے اور شاگرد چپ چاپ پروان کرتا ہے سمجھے صاحب ایک تو پڑھائی ایسی اور دوسری بیچ بیچ میں چھوڑ سامنے سے گزرتے میر صاحب کو آواز دے ڈالی کہو بھائی میر صاحب صبح نہ آنا ہوا پر کیوں میر صاحب نے سر ہلایا میاں ابھی لوٹ کے آتے ہیں تو بتاویں گے پرشت سنکھیا پچیس آپ دوسری پڑھائی کی بابت کچھ کہہ رہے تھے نا اس بار میر نصیر الدین نے یوں سر ہلایا کہ سکرات ہوں ہاں ایک دوسری پڑھائی بھی ہوتی ہے سنیے اگر بچے کو بھیجا مدر سے تو بچہ نہ کچھی میں بیٹھا نہ بیٹھا وہ پکی میں نہ دوسری میں اور جا بیٹھا تیسری میں ہم یہ پوچھیں گے کہ ان تین جماعتوں کا کیا ہوا کیا ہوا ان تین کلاسوں کا اپنا خیال تھا کہ میر نصیر الدین نان بھائی اپنی بات کا نیچوڑ بھی نکالیں گے پر وہ ہم ہی پرداغتے رہے آپ ہی بتائیے ان دو تین جماعتوں کا کیا ہوا یہ بات تو میری سمجھ سے باہر ہے اس بار شاہی نان بھائی میہ کلن کے پوتے اپنے بچے کھچے دانتوں سے کھل کھلا کے ہنس دیے میرا مطلب کیا ساف نہ تھا لو صاحبو ابھی ساف ہوا جاتا ہے ذرا سی دیر کو مان لیجئے ہم برتند ہونا نہ سیکھتے ہم بھٹھی بنانا نہ سیکھتے بھٹھی کو آنچ دینا نہ سیکھتے تو کیا نان بھائی کا ہنر سیکھ جاتے میرا نصیر الدین ہماری اور کچھ ایسے دیکھا کیے کہ انہیں ہم سے جواب پانا ہو انہوں نے بڑے ہی منجے انداز میں کہا کہنے کا مطلب صاحب تعلیم کی تعلیم بھی بڑی چیز ہوتی ہے سر ہلایا ہے صاحب مانا پریشت سنکھیا چھبیس میرا نصیر الدین جوش میں آگے ہم نے نہ لگایا ہوتا کھومچہ تو آج کیا یہاں بیٹھے ہوتے میرا کو کھومچے والے دنوں میں بھٹکتے دیکھ ہم نے بات کا رکھ موڑا آپ نے خاندانی نان بھائی ہونے کا ذکر کیا کیا یہاں اور بھی نان بھائی ہیں میرا نے گھورا بہو تیرے پر خاندانی نہیں سنیے دماغ میں چکر کٹ گئی ہے ایک بات ہمارے بزرگوں سے بادشاہ سلامت نے یوں کہا میرا نان بھائی کوئی نئی چیز کھلا سکتے ہو حکم کیجئے جہاں پناہ بادشاہ سلامت نے فرمایا کوئی ایسی چیز بناو جو نہ آگ سے پکے اور نہ پانی سے بنے کیا ان سے بنی ایسی چیز کیوں نہ بنتی صاحب بنی اور بادشاہ سلامت نے خوب کھائی اور خوب سراہی لگا ہمارا آنا کچھ رنگ لائی چاہتا ہے بے سبری سے پوچھا وہ پکوان کیا تھا کوئی خاص چیز ہی ہوگی میاں تھوڑی دیر سوچ میں کھوئی رہے سوچا پکوان پر روشنی ڈالنے کو ہیں کہ نصیر الدین صاحب بڑی رکھائی سے بولے یا ہم نہ بتاویں گے بس آپ اتتا سمجھ لیجئے ایک کہاوت ہے نا کہ خاندانی نان بھائی کوئے میں بھی روٹی پکا سکتا ہے کہاوت جب بھی گھڑی گئی ہو ہمارے بزرگوں کے کرتب پر ہی پوری اترتی ہے مزہ لینے کے لئے ٹوکا کہاوت یہ سچی بھی ہے کہ میاں نے ترے رہ اور کیا جھوٹی ہے آپ ہی بتائیے روٹی پکانے میں جھوٹ کا کیا کام جھوٹ سے روٹی پکیں گی کیا پکتی دیکھئے کبھی روٹی جناب پکتی ہے آج سے سمجھے سر ہلانا پڑا ٹھیک فرماتے ہیں پریشت سنکھیا ستتہ ایس اس بیچ میاں نے کسی اور کو پکار لیا میاں رحمت اس وقت کدھر کو ارے وہ لونڈیا نہ آئی رومالی لینے شام کو منگوا لی جو میاں ایک بات اور آپ کو بتانے کی زہمت اٹھانی پڑے گی میاں نے ایک اور بیڑی سلگا لی تھی سو کچھ فورتی پا گئے تھے پوچھئے ارے بات ہی تو پوچھئے گا جان تو نہ لے لے ویں گے اس میں اب کیا دیر ستر کے ہو چکے پھر جیسے اپنے سے ہی کہتے ہوں والد مرہم تو کوچھ کیے اسی پر کیا معلوم ہمیں اتنی محلت ملے نہ ملے اس مضمون پر ہم سے کچھ کہتے نہ بنایا تو کہا ابھی یہی جاننا تھا کہ آپ کے وزرگوں نے شاہی بابرچی کھانے میں تو کام کیا ہی ہوگا نا میاں نے بیروخی سے ٹوکا وہ بات تو پہلے ہو چکی نا ہو تو چکی صاحب پر جاننا یہ تھا کہ دلی کے کس بادشاہ کے یہاں آپ کے وزرگ کام کیا کرتے تھے عجی صاحب کیوں بال کی کھال نکالنے پر تلے ہیں ارے کہہ دیا نا کہ بادشاہ کے یہاں کام کرتے تھے سو کیا یہ کافی نہیں ہم کھسیانی سی ہسی ہسے ہے تو کافی پر ذرا نام لے لیتے تو اسے وقت سے ملا لیتے وقت سے ملا لیتے خوب پر کسے ملاتے جناب آپ وقت سے میاں ہسے جیسے ہماری کھلی اڑاتے ہو وقت سے وقت کو کسی نے ملایا ہے آج تک خیر پوچھئے کس کا نام جاننا چاہتے ہیں دلی کے بادشاہ کا ہی نا ان کا نام کون نہیں جانتا جہاں پناہ بادشاہ سلامت ہی نا کون سے بہدور شاہ زفر کی میاں نے کھیج کر کہا پھر الٹ پلٹ کے وہی بات لکھ لیجئے بس یہی نام آپ کو کون بادشاہ کے نام چٹھی رکھا بھیجنا ہے کہ ڈاکھانے والوں کے لیے صحیح نام پتہ ہی ضروری ہے کرسٹ سنکھیا اٹھائیس ہمیں بٹر بٹر اپنی طرف دیکھتے پایا تو سر ہلا کر اپنے کاریگر سے بولے ارے اوہ ببن میاں بھٹھی سلگا لو تو کام سے نبٹیں یہ ببن میاں کون ہے صاحب میاں نے رکھائی سے جیسے پھانک ہی کار دی ہو اپنے کاریگر اور کون ہوں گے من میں آیا کہ پوچھ لیں آپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں پر میاں نصیر الدین کے چہرے پر کسی دبے ہوئے اندھڑ کے آثار دیکھ یا مضمون نہ چھڑنے کا فیصلہ کیا اتنا ہی کہا یہ کاریگر لوگ آپ کی شاگردی کرتے ہیں خالی شاگردی ہی نہیں صاحب گن کے مجوری دیتا ہوں دو روپیے من آٹے کی مجوری چار روپیے من میدے کی مجوری ہاں زیادہ تر بھٹھی پر کون سی روٹیاں پکا کرتی ہیں میاں کو اب اس مضمون میں کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی تھی پھر بھی ہم سے چھٹکارہ پانے کو بولے باکر خانی شیر مال تافتان بیسنی خمیری رومالی گاؤ دیدہ غازے بان اور تنکی پھر تیور چاہا ہمیں گھور کر کہا تنکی پاپر سے بھی زیادہ مہین ہوتی ہے مہین ہاں کسی ایک دن کھرائیں گے آپ کو ایکہ ایک میاں کی آنکھوں کے آگے کچھ کوند گیا ایک لمبی سانس بھری اور کسی گم شدہ یاد کو تازہ کرنے کے لیے کہا اتر گئے وے زمانے اور گئے وہ قدردان جو پکانے کھانے کی قدر کرنا جانتے تھے میاں اب کیا رکھا ہے نکالی تندور سے نگلی اور حضم ابھیاس پاٹ کے ساتھ میاں نصیر الدین کو نانبائیوں کا مسیحہ کیوں کہا گیا ہے دو لیکھی کا میاں نصیر الدین کے پاس کیوں گئی تھی تین بادشاہ کے نام کا پرسنگ آتے ہی لیکھی کا کی باتوں میں میاں نصیر الدین کی دلچسپی کیوں ختم ہونے لگی پرشت سنکھیا 29 میاں نصیر الدین کے چہرے پر کسی دبے ہوئے اندھر کے آسار دیکھ یا مضمون نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا اس قطن کے پہلے اور باد کے پرسنگ کا اُلے کھ کرتے ہوئے اسے سفشت کیجئے پانچ پاٹ میں میاں نصیر الدین کا شبد چطر لیکھی کا نے کیسے کھی چاہے پاٹ کے آس پاس ایک میاں نصیر الدین کی کون سی باتیں آپ کو اچھی لگیں دو تعلیم کی تعلیم ہی بڑی چیز ہوتی ہے یہاں لیکھک نے تعلیم شبد کا دو بار پر یوگ کیوں کیا ہے کیا آپ دوسری بار آئے تعلیم شبد کی جگہ کوئی انی شبد رکھ سکتے ہیں لکھئے تین میاں نصیر الدین تیسری پیڑھی کے ہیں جس نے اپنے خاندانی بیوسائے کو اپنایا برتوان سمیہ میں پرائہ لوگ اپنے پارمپرک بیوسائے کو نہیں اپنا رہے ہیں ایسا کیوں چار میاں کہیں اخوار نویز تو نہیں ہو یہ تو کھوجیوں کی خرافات ہے اخوار کی بھومی کا کو دیکھتے ہوئے اس پر ٹپنی کریں پکوانوں کو جانیں پاٹ میں آئے روٹیوں کے الگ الگ ناموں کی سوچی بنائیں اور ان کے بارے جانکاری پراب کریں بھاشا کی بات ایک تین چار واقعوں میں انکول پرسنگ تیار کر نیچے دیئے گئے واقعوں کا استعمال کریں کھ پنچ ہزاری انداز سے سر ہلایا کھ آنکھوں کے کنچے ہم پر پھیر دیئے تین آ بیٹھے انہی کے ٹھیے پر دو بٹر بٹر دیکھنا یہاں دیکھنے کے ایک خاص طریقے کو پرگٹ کیا گیا ہے دیکھنے سمبندھی اس پرکار کے چار کریا وشیشنوں کا پر یوگ کر واقعے بنائیے تین نیچے دیئے گئے واقعوں میں ارث پر بل دینے کے لیے شبد کرم پریورتید کیا گیا ہے سامانیتہ ان واقعوں کو کس کرم میں لکھا جاتا ہے لکھیں گ میاں مشہور ہیں چھپن قسم کی روٹیاں بنانے کے لیے گ نکال لیں گے وقت تھوڑا گ دماغ میں چکر کاٹ گئی ہے بات گھ روٹی جناب پکتی ہے آج سے پریشت سنکھیا تیرہ شبد چھوی نان بائی یعنی ترہ ترہ کی روٹی بنانے بیجنے کا کام کرنے والا کائیاں یعنی دھورت یا چالاک پیشانی یعنی ماتھا یا مستق اخوار نویس یعنی پترکار خورافات یعنی شرارت علم یعنی جانکاری گیان ودیا نگینہ ساز یعنی نگینہ جرنے والا مینا ساز یعنی میناکاری کرنے والا رنگریز یعنی کپڑا رنگنے والا والد یعنی پتا اختیار کرنا یعنی اپنانا مرہوم یعنی جس کی مریتیو ہو چکی ہو محلت یعنی کاری وشیش کے لیے ملنے والا سمیں لمحہ بھر یعنی کشن بھر نصیحت یعنی سیکھ یا شکشا بجا فرمانا یعنی ٹھیک بات کہنا شاگرد یعنی شش پروان کرنا یعنی انتی کی اور بڑھنا جماعت یعنی ککشا رکھائی یعنی اپیکشت بھاؤ ترے را یعنی گھور کر دیکھنا رومالی یعنی ایک پرکار کی روٹی جو رومال کی طرح بڑی اور بہت پتلی ہوتی ہے زہمت اٹھانا یعنی تکلیف جھنجت یا کشت مزمون یعنی ماملا یا وشے